السلام علیکم تو جناب آج ہم بنانے والے ہیں جوہ کا دلیا اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں جوہ کا دلیا دودھ میں نہیں پانی میں پکانا ہے یا اگر اپنے اوٹس پی لینے ہیں تو وہ اپنے دودھ میں نہیں پانی میں پکانے ہیں لیکن پھر بھی جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں میں ان کا ریکال لیتی ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں ہم تو آپ ہی کا ڈائٹ پرینٹ فالو کر رہے ہیں یا ہم تو آپ ہی کی ویڈیوز سے کلائنٹس آتے ہیں لیکن جب بریکفاسٹ کی بات آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں ہم تو دودھ میں پکا کے دلیا لے رہے ہیں یا اگر انہیں سمجھایا جائے کہ کیسے پانی میں پکا کے دلیا لینا ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے سوچا آج میں بنا کے دکھا دوں کہ اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو دلیا کیسے لینا ہے کتنا لینا ہے اس کو میٹھا کیسے کرنا ہے پانی میں کیسے پکانا ہے یہ سب کچھ ہم آج دیکھنے والے ہیں تو جناب سب سے پہلے جوہ کا دلیا تو جناب اس کے لیے لیں گے ہم 2 ٹیبل سپون جوہ کا دلیا اس میں جتنا دلیا ہے اتنا ہی تقریبا بلکہ اس سے تھوڑا سا لیول اوپر پانی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم پکنے رکھ دیں گے دلیا اس کے اندر پورا ڈپ ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا سا جتنا دلیا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر پانی آرہا ہونا چاہیے اس کو ہلکی آپ پکنے رکھتے ہیں اگر آپ اس پہ خجور ڈالنا چاہتے ہیں آپ شہد کی جگہ اس میں خجور ڈال سکتے ہیں آپ نے اسی پوائنٹ پہ اس میں خجور ڈال دینی ہے یا آپ اند پہ بھی خجور ڈال سکتے ہیں اس کے اندر جی جناب تو دلیا کافی ہتک پک چک ہے مگر جب پانی سوک چاہے گا پھر ہم اس میں دو چامل کریں گے ابھی یہ پک رہا ہے پک تو چک ہے پانی سوک چاہے جی جناب تو ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ پکایا ہے پانی بھی اس کا تقریباً خوشکو چک ہے اب آپ بند کرنے کے بعد ہم اس میں دودھ تقریباً ہاف کپ شامل کر دیں گے تو آپ کی مرضی آپ اس میں بشک گرم دودھ ڈال دیں شامل کر کے اس کو بنا لیں جی جناب تو دودھ ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اس میں آپ کی مرضی آپ ایک سے دو خجوریں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں چونکہ مجھے شہد سے لرجی ہے تو میں پھکا ہی کھالوں گی میرے کیمروین کو یہ دلیا کھانا ہے وہ تب سے جیسے کہتے ہیں اسے چل مچی بھی ہے کہ جلدی کر دیں کسی طرح جلدی سے پک جائے تو اس کے لئے بعد میں میں شہد ایٹ کر دوں گی ابھی میں اس کو ڈال کے ویسے ہی ٹوائے کرنے لگی ہوں میں میٹھا اتنا شوق سے کھاتی بھی نہیں ہوں تو میں تو پکھا ہی کھالوں گی تو جناب کیمروین سے بیستی کراتے کراتے ہم اس کو یہاں ڈالیں گے اتنا بڑا کپڑا ہے کون لوگ ہو تُسی گھر میں ایک پراپر کپڑا نہیں رکھاوا یار میں شیف تھوڑی ہوں نہ مجھے اتنا اچھے میری کوکنگ اچھی نہیں ہے مطلب میری کوکنگ اچھی نہیں ہے میں صرف بنانا سے کھانا چاہتی ہوں اور دو آتا مجھے خود بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے جی جناب تو یہ بن گیا ہے اور بڑی احتیاط سے مائک مجھے لگا ہے تھوڑے عجیب عجیب سے قدم چلتے ہوئے میں دوسرے کچن کی طرف چاہ رہی ہوں آچھا تو جوہ کے فائدے ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جوہ ویٹ لوس میں بہت ہلپل ہوتا ہے جی جناب جوہ کے فائد ہم سب جانتے ہیں ویٹ لوس میں اکثر لوگ گندم سے جوہ کی روٹی پر سوچ کر جاتے ہیں ایک کنفیوزن میں یہاں پر اور دور کر دوں جوہ اور اوٹس میں فرق ہے جوہ کا دلیا اور جیہی کا دلیا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا اور ہم نے بنایا ہے جوہ کے دلیا ہے جوہ کے دلیا ہے ویٹ لوس میں بہت عرصے سے استعمال ہوتا ہے جوہ کی روٹی بھی کھائی جاتی ہے اور اوڑکسٹ کے پیشنٹ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ گندم چھوڑ کے جوہ پر سوچ کر جائیں جتنے ہمارے ویٹ لوس سے رلیٹل چاہے اس میں کالسٹرول کا مسئلہ ہے چاہے اس میں ڈیابیٹیز کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جس میں ویٹ لوس چاہیی ہوتا ہے ملٹی گرین آٹے پہ یا جو کی روٹی پہ سوچ کر جائے تو اس کے لیے آپ جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دلیا دیکھیں دلیا سے شاید ہر ایک پیٹ نہ بھرے تو آپ اس کے ساتھ ایک قبلہ ہوا انڈا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے دلیا بنایا اگر کوئی میل ہے تو وہ 4 تیبل سپون تک دلیا استعمال کر سکتا ہے اور ایک کپ تک لو فٹ ملک استعمال کر سکتا ہے میں نے ادا کپ دود لیا اور 2 تیبل سپون دلیا لیا ہے اگر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تو میں نے ساتھ بتا دیا آپ ون بوائل ایک لے لیں نیکن وہی بات کہ اگر کوئی میل ہے میل کا تو شاید اس سے بلکل کچھ نہیں بنے گا تو پھر اس کے ساتھ میں وہ ون کپ ملک تک لے کر جائیں گے اور 4 تیبل سپون دلیا کا استعمال کریں گے اور ساتھ ایک قبلہ ہوا انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ میرے کیمرا میں نے چار دفعہ مجھے کہا ہے الیدہ چمت سے چکھنا ہے میں نے یہ سارا کھانا ہے تو میں اپنی الیدہ پلیٹ میں بیچاری نکال کے اس کو کھانے لگی ہوں جو میں نے خود ہی بنایا ہے جی جناب تو کافی ٹیسٹی ہے اور کھایا جا سکتا ہے مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نخرے سے کھائیں گے کھایا جا سکتا ہے اوٹس ہو گئے جوہ ہو گئے گندوم سے میرے پاس گندوم کا دلیا بھی پڑا ہے لیکن گندوم کے دلیا سے بہتر ہے کہ آپ جوہ یا جوہی پر سوچ کریں ویٹ لوس کے لیے اور صحیح دونوں کے لیے یہ دونوں چیزیں چاہے ہیں وہ نسبتاً زیادہ بیٹتے ہیں جتنا ہوں سے کہ جوہ کا یا جائی کا دلیا استعمال کریں بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اس پر آپ نٹس بھی ڈال سکتے ہیں دو اکھروڑ ڈال دیئے ساتھ بادام چھلکہ اتار کے ڈال دیئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس پر ایک ایپل بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ اس میں بنانا بھی میش کر کے ڈال سکتے ہیں ڈیپینٹس کیا آپ کا گول کیا ہے کیا آپ ویٹ لوس کرنا چاہے ہیں ویٹ مینٹین کرنا چاہے ہیں ہیلڈی ایڈنگ کرنا چاہے ہیں گول کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں مگر دودھ کو بیچ میں پکانا نہیں ہے شکریہ بہت بہت